سر آپ خوش گفتار ہیں، خوش لباس بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، آپ کا جو قد ہے وہ بھی دراز ہے آپ پاکستان کے گبرو جوانیں ابھی تک، آپ پہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں؟ مرید تو ابھی کوئی نہیں ہے لائک تو کرتی ہوں گے لائک کرتی ہیں تو بتاتی نہیں ہے سر آج کل دوسری شادی کا بڑا ٹرینڈ چر رہا ہے، اگر آپ کو موقع ملے دوسری شادی کا اخلاق ہوں، میں پہلی بیوی سے اتنا ٹڑتا ہوں کہ دوسری شادی کا سوچ ہی نہیں سکتا سر آپ کی فیورٹ ایکٹریس کونسی ہے؟ میری فیورٹ ایکٹریسز بدلتی رہتی ہیں ابھی کونسی ہے؟ آج کل کرینا کپور ہے سر چونکہ آپ کوشائری سے بھی کافی لگا ہوئے تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپنے فیورٹ شیئر کہہ دیجئے ناظرین آج آپ کی ملاقات جس پرسنیلٹی سے کرانے جا رہا ہوں ان کی خاص بات یہ کہ ایک لمبار سا میڈیا میں گزارنے کے باوجود ان کا شمار پاکستان کے ان صاحفیوں میں ہوتا ہے جو نیوٹرل صاحفی ہیں یعنی غیر متنازع صاحفی ہیں کسی مقصود ایجنڈے کو پرموٹ نہیں کرتے فیکس اینڈ فگر پر بات کرتے ہیں ان کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شیر کہنا چاہوں گا کوئی کابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ناظرین آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتا آپ کی ملاقات کرواتا ہوں سحیل وڑائے صاحب کی السلام علیکم صاحب سر سب سے پہلے تو اپنی کوالیفکیشن کے بارے بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے میں نے انگریزی عدب ہو جائے ہے اس میں تعلیم آسکت دیا اس کے بعد میں یہاں جنرلزم میں آ گیا سر آپ کی میڈیا میں انٹری کیسے ہوئی میڈیا میں انٹری آپ کا شوق تھا حادثاتی تھی شوق تھا اور پھر مجھے یہ اتنی پسند آئی کہ میں سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے امتیام بھی نہیں دیا مجھے یہی جگہ اتنی پسند آئی اسی دفتر میں آ کے کام شروع کیا اور اسی دفتر سے چھوڑا سر آپ کا جو اندازے بھی آئے ہیں آپ بڑے دیمے مزاج میں انٹرویو کرتے ہیں آپ کے ایک ایک لفظ میں کلیریٹی ہوتی ہے یہ اپنے باقیدہ اس کی کوئی ٹریننگ کی یا گوڈ گفٹڈ ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چونکہ پرنٹ جنرلزم سے گیا تھا تو پرنٹ جنرلزم میں لفظوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو میں لفظوں کی اہمیت کو سمجھتا ہوں تو اس لیے ان لفظوں کا استعمال جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں سر آپ خوش گفتار ہیں خوش لباس بھی ہیں خوش مزاج بھی ہیں آپ کا جو قد ہے وہ بھی دراز ہے آپ پاکستان کے گبرو جوانے ابھی تک آپ پہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مری تو ابھی کوئی نہیں لائک تو کرتی ہوں گے لائک کرتی ہیں تو بتاتی نہیں ہے سر آپ نے ابھی تک کتنے عشق لڑائیں عشق کی ہیں عشق تو بہت کی ہیں کامیاب کی ہیں زبر کام بھی ہوئے ہیں کئی میں افسوس بھی ہوئے ہیں جو زندگی کا سب سے بڑا عشق تھا وہ انہا کام ہوا شادی نہیں ہوئی سر آج کل دوسری شادی کا بڑا ٹرینڈ چار رہا ہے اگر آپ کو موقع ملے دوسری شادی کا میں دوسری شادی کے اخلاق ہوں میں پہلی بیوی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ دوسری شادی کا سوچ ہی نہیں سکتا سر آپ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویو کی ہیں کوئی ایسی پرسنیلٹی جن کا آپ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہوں لیکن ابھی تک وہ آپ کا خواب دورا ہے وہ بل کلنٹن کا کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی نہیں کر سکتا سر کوئی پاکستانی ایسی پرسنیلٹی جن کا آپ انٹرویو کرنا چاہ رہا ہے میرا خالقہ سارے جن کی چاہا کر لیا سر اگر میں خواتین سیاستدان کی بات کروں تو فردوس عاشق آوان اور شیری مزاری میں آپ کی فیورٹ سیاستدان کونسی ہے فردوس عاشق وہ جہاں سارے ایکسیسیبل ہے ان سے بات ہو سکتی ہے ان سے انٹرویو ہو سکتی ہے ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے وہ بات کرتی ہیں شیری مزاری تھوڑا کم ملتی ہیں لوگوں سے انہیں زیادہ ملنا چاہیے پبلک پالٹیشن ہے صحیح سر آپ کی فیورٹ ایکٹریس کونسی ہے میری فیورٹ ایکٹریسز بدلتی رہتی ہیں ابھی کونسی ہے آج کل کرینا کپور ہے ان کی کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ان کی ایکٹنگ اچھا یہ ایکٹنگ ان کا حسن مطلب سارا آپ حسن پرست بھی ہیں حسن پرست جو نہیں ہے وہ مرد کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے سر اگر ہم گوگل پہ لکھیں سوہیل وڑائچ کو سرچ کریں تو وہ آتا ہے سوہیل وڑائچ سیلری ہمارے ناظرین کو بتا دیں کتنی سیلری ہے آپ کی سیلری اچھی ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں خاصی زندگی منت کی ہے اب کھا اچھی اس کی اچھی سیلری ماشاءاللہ سر آپ چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی وائرل ہیں تو سوشل میڈیا سے کتنا انکال لیتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا سے کچھ نہیں انکال کرتے ہیں میں بس ریگولر میڈیا میں ہوں میں سوشل میڈیا میں ہوں ہی نہیں سر آج کل ایک حکومت نے جو ابھی نوٹس کیا ہے میڈیا کو دبانے کے لیے ٹھیک ہے ایک آرڈیننس لے کے آئی پیکا آرڈیننس اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں نہیں رائے یہ بلکل غلط ہے ٹھیک اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم تو آزادی اظہار کے ساتھ ہیں لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس کو فیک نیوز کے حوالے سے یہ اسی طرح جھوٹ پھول کے لاتے ہیں سر پہلے نواز شریفہ حکومت یہ لے کے آئی وہ بھی غلط کیا تھا انہوں نے انہوں نے بھی غلط کیا ہم دونوں کے اخلاق ہیں سر کہا جا رہا ہے کہ آنے والا جو دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا ہے یہ جو مین سٹری میڈیا یہ ختم ہو جائے گا اس میں آپ کے نزدیک کتنی سچائی ہے ختم تو نہیں ہوگا لیکن ظاہر ہے اس میں کمی آ جاتی ہے جیسے پرنٹ میڈیا تھوڑا سا کمزور ہوا ہے الیکٹرونک میڈیا آ جائے ہے اب ڈیجیٹل آ جائے گا تو تھوڑا سا یعنی with the passage of time سکڑ جائے گا سر میڈیا کے حوالے سے آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں بہت ابھی گنجائش ہے ابھی اور مزید پہلے گا جتنی لٹریسی بڑھے گی جتنا شعور بڑھے گا جتنا بڑھے گا اتنا میڈیا کا دائرہ کھار بڑھے گا صحیح سر آپ کے نزدیک محبت کیا چیز ہے کسی کو پسند کرنے کا نام محبت ہے اچھا جتنا زیادہ پسند کرتے جائیں اتنی زیادہ محبت ہوتی جائیں تو سارا ابھی آپ کن کو پسند کرتے ہیں آپ تو عمر گزر گئی نہیں سارا آپ ماشاءاللہ بھی جوان ہے آپ میں انرجی ہے سارا آپ کام کرتے ہیں آپ چیزوں کو لائک کرتے ہیں آپ انسانوں کی خصوصیات کو لائک کرتے ہیں اب پورا انسان لائک کرنا بڑا مشکل ہے سر چونکہ آپ کوئی شاعری سے بھی کافی لگا ہوئے تو ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپنے فیورٹ شیئر کہہ دیجئے کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس کلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا عشق تجھ کو اس طریعہ کی گہرائی کا اوہی اوہی زبردست سر آج کل آپ جن کو لائک کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک شیئر ہو جانا چاہیے لائک آپ تو پالٹیشن کوئی کرتے ہیں چلے پالٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو سر میں اس پر ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کو موقع ملے اپنے کریئر کو کسی پالٹیشن کے ساتھ چینج کرنے کا تو آپ کی کن کے ساتھ چینج کریں گے مجھے اپنا یہ پروفیشن جو ہے بہت پسند ہے اور میں کسی کے ساتھ بھی چینج نہیں کرنا چاہتا میں ایک جنرلسٹی بننا چاہتا تھا بن گیا میں پالٹیشن نہیں بننا چاہتا سر آپ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیسے رکھا ہوا ہے اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کرتا ہوں میں یہ نہیں کبھی کہا عمران خان بہت بڑے ہیں یا فلان نواز شریف بہت اچھے ہیں نہیں سارے ہی اچھے ہیں سب لاسٹ پیج جو آپ کے فینز ہیں ان کو بھی میسج دینا چاہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں آپ کے اندازے بھی ہاں کو لائک کرتے ہیں میسج یہی ہے کہ مہربانی کر کے مجھے دعا دے دیا کریں اچھی بات کر دیا کریں تو آپ کی دعایں مجھ تک پانچتی ہیں اور ان دعاوں کی وجہ سے ہی ہم پھار پھول رہے ہیں موسیقی